یہ دیکھو میرے نبی نے میرے حبیب نے اس کتاب پہ عمل کیا میرے نبی کے صحابہ نے ساتھیوں نے ان کے شاگردوں نے اس پہ عمل کیا اللہ نے کیسے عجم و عرب و عجم قوم کو مالک بنا دیا کیسے بکریوں کو چرواہوں کو لاکے بادشاہ بنا کے بڑے بڑے عظیم لیڈر بنا کے کھڑے کر دیا تو یہی وہ کتاب ہے جو تمہیں کھڑا کر سکتی ہے تمہاری نسلوں کو کھڑا کر سکتی ہے تمہارے سیاسی کو کھڑا کر سکتی ہے تمہارے طالب علم کو کھڑا کر سکتی ہے تمہارے فقیر کو کھڑا کر سکتی ہے تمہارے انجینئر ڈاکٹر کو کھڑا کر سکتی ہے اگر یہ کتاب نہیں ہے تو سارا چھوٹ فراد اور پلدہ بنایا ہوا ہے تبدیلی آئے گی کوئی تبدیلی نہیں ہے دن بعد دن جہالت کی تبدیلی آئے گی دن بعد دن لڑائی جگڑے اور انتقام کی تبدیلی آئے گی صرف یہ وہ قرآن ہے جس سے تبدیلی کا ایمان ایک مسلمان کا ہے ہونا چاہیے امید رکھنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے البتہ تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی اس قرآن میں مثالیں اور مثالیں ذکر کی کہ سورہ بقرہ میں مچھر کی مثال 26 نمبر آیت میں سورہ حاج میں 33 نمبر آیت میں مکھی کی مثال سے بات سمجھائے کیونکہ ہر بندے کو مکھی کا اور مچھر کا تعرف ہوتا ہے سورہ عراف 177 نمبر آیت میں کتے کی مثال سے سمجھایا کہ ہر بندہ کتے سے واقف ہیں سورہ جمعہ میں گدے کی مثال سے سمجھایا کہ عام پینڈو بھی اس سے واقف ہیں چونٹی کی مثالیں دے کے بات سمجھائیں خود ہود کی مثالیں دے کے باتیں سمجھائیں تو اب پھر بھی بندہ کہ وہ سمجھ نہیں آتا ہے قرآن تو پھر اللہ ہی حافظ ہے والا قد صرفنا فیہا دل قرآن اور اب بتاتا ہے کہ ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہے اس قرآن میں لناسی لوگوں کے لئے من کلی مسئلہ ہر قسم کی مثالیں یعنی کوئی کل یہ نہیں کہا سکتا ہم بوڑے تھے ہمیں یہ مثال کیسے فٹ آتی ہے ہم تو بچے تھے ہمیں کیسے آتی ہے ہم تو اربڑ تھے ہماری کوئی مثال نہیں آئی ہے قرآن میں ہم تو پڑے لکھے تھے ہماری مثال نہیں آئی ہے ہم تو مالدار جہر تھے ہماری مثال نہیں آئی ہے ہم تو غریب مالدار غلیب تھے ہماری مثال نہیں آئی ہے من کلی مسئل یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو ہمیں پتہ نہ ہو اپنی مخلوق میں سے کہ کون کہاں کہاں کیا مجبوری ہے اور اس کا حال نہ ہم نے پیش کیا اس میں وَقَانَ الْإِنسَانُ اور ہے انسان اکثارہ شئی انجادہ لہ تمام چیزوں سے زیادہ جگڑا لوں دلیلیں منانے والا ہیلے گڑنے والا بہانے لگانے والا مکر کرنے والا یہ بات تو میں موہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں غیبتے کریں چگلیاں کریں سہارا بس موہ بھی کہہ سکتا ہوں یعنی ہر وہ کام غلط کر کے اپنے لئے افدفاع کا کوئی بہلو رکال لینا اپنے لئے کوئی لوچ رکال لینا اپنی پارٹی کے بندہ پکڑا دیں کوئی نہ کوئی قانون بدل لینا اپنی اولاد کیلئے قانون بدل لینا اپنی غلطی کیلئے قانون بدل دینا تو یہ ہوتا ہے جگڑے کا اصل بہلو جب کوئی بندہ مان جاتا ہے یعنی سب سے بڑی چیز جو جنگو جدال کی آتی ہے دو بندوں میں اختلاف آتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے ایسے دوسرا کہتا ہے ایسے نظریہ میں فرق آتا ہے جو مطلب دوسرے کی بات مان لیتا جگڑا ختم ہو جاتا ہے اللہ کے نبی سے بھی یہی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا ایک نظریہ ہے انبیاء کے نظریہ ہوتا ہے توہید ہوتی ہے اللہ کی عبادت ہوتی ہے لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ پھیر لو باپ کی سب کچھ ہم پھیر جائیں گے ان کو کہہ یہی تو بھیرنا نہیں ہے اسی تو بھیرنا نہیں ہے تو اس لیے جب بات مان لی جاتی ہے نا تو پھر مطلب کوئی اخترام نہیں رہتا جب بات نہیں مانی جاتی پھر بندہ کہتا ہے میں نے منوانی یا پھر اس میں مطلب بندہ کہے گے جی ٹھیک ہے تیرا نظریہ اپنی جگہ میرا اپنی جگہ اللہ کم دین کم والی ہے دین پھر بھی چل جاتا ہے لیکن جب بندہ کہے میں نے تجھے یہودی بنانا ہے وہ کہتی میں نے اسائی بنانا ہے ہم کہتی نہیں ہم نے دھکے سے مسلم بنانا ہے ہم نے تجھے سنی بنانا ہے ہم نے وعبی بنانا ہے ہم نے تجھے مسلمین بنانا ہے ہم نے تجھے قادیانی بنانا ہے جب بنانے کی بات کی جاتی ہے نا یہ بنانا ہے پھر سیاپا پڑتا ہے تو جب مطلب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے دعوت پیش کرو اس کے اوپر لا اقراب دین کسی کو دین میں زبردستی داخل نہ کرو مسلط نہ کری کسی کے اوپر تو یہ تعلیم انبیاء نے دی ہے کہ جگڑا ختم کرنے کی تعلیم ہے کہ تم مطلب دین میں آجاؤ نہیں آتے تو تمہارے لئے یہ شرائط ہیں یہ طریقہ کار ہے معاون بات جاتے ہیں ایک دوسرے کے سلوح ہو جاتی ہے یہ بھی نہیں ہے پھر یہ ہوگا تو یہ جگڑے مطلب جو ہے نا سارے اسی وجہ سے کہ انسان مطلب غلط کرتا ہے اور تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں اسی لئے معافی کا توبہ کا رجوع کا اتنا بڑا جو اللہ نے حجر رکھا ہے نا کہ بار بار جو کا توبہ کا معافی کا پہلے مسئلے سے لے کے انسان کا سب سے پہلا مسئلہ جو تھا وہ یہی تھا کہ انسان مطلب نسیان والا ہے چیکنگ ہونی تھی اس کی چیکنگ ہوئی کہ آیا اس میں نسیان ہے بھی کہ نہیں ہے یہ بولتا ہے ہے بھی کہ نہیں ہے یہ غلطی کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا کل بنی آدم خطان و خیر خطائی نتا وابل یہ چیکنگ تھی بقیدہ اس کی کہ میں نے اس کو بنایا ہے یہ خطا بھی کرے گا نسیان بھی کرے گا بولے گا بھی مانے گا بھی لوٹے گا بھی اب اس کی چیکنگ تھی کوئی بندہ غوری مزائل بناتا ہے اور اس کا تجربہ کرنا باقی ہوتا ہے تو اس انسان کو جنت میں رکھ کے کہ تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے رب کی رضا کے لیے پیدا کیا گیا تو بڑا عالی انسان ہے تیرا بڑا مقام ہے لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے اور وہ درخت کیا تھا اس کی چیکنگ تھی اور وہ مطلب درخت کے قریب گیا پتہ لگ گیا کہ جس سے روکا جائے نا اس کو یہ حضر کو جاتا ہے پتہ لگ گیا کہ اس میں خطا ہو جاتی ہے اس سے نشانہ خطا ہوگا اس کا پتہ لگ گیا اس سے نسیان ہوگا بول ہوگی تو پھر مطلب بتا دیا کہ اچھا بول تو ہوگی خطا تو ہوگی پلو بنی آدم خطاہ و خیر خطائینا تواب رجوع کر لینا معافی مانگ لینا جھوک جانا تسلیم کر لینا تو جب یہ ہوگا جھگڑا ختم ہو جائے گا تو جب مطلب وہ غلطی بھی کرے گا اوپر سے وکیل بھی کرے گا جاجبی کرے گا کیس بھی لگائے گا رشبت بھی لگائے گا بندے بھی خریدے گا پھر جھگڑا بڑھتا ہی ہے پھر جنگ و جدال بڑھتا ہے پھر تبدیلیاں بری ہی آتی ہیں وَقَانَ الْإِنسَانُ اَكْسَرَ شَيْءٍ جَدَالَا اور ہے اکثر چیزوں میں جگڑا لوں ذرا ذرا سی بات پر بگر جانے والا ذرا ذرا سی بات کے اوپر سیاپے کھڑے کر لینے والا تو اس لیے انشاءاللہ ہمیں اس آیت کو ربط بنا کے آگے کل کا سبق پڑے گے تو خلاصہ آخری آیت کا یہی ہے جو محمدی انسٹیٹیوٹ کا الحمدللہ ہمارا مشن ہے جس پہ ہم آخری حد تک کوشش کرتے ہیں جو توفیقات ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں ہم تو کوشش کر سکتے ہیں کہ قرآن پڑھیں اسے پڑھائیں اسے سمجھیں اس پر عمل کریں اسے دوسروں تک پہنچائیں اگر تکلیفیں آئے تو سبر کریں یہ اس آیت کا خلاصہ ہے وَلَا قَدْ سَرَفْنَا فِيْهَادَ الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِمَتَلْ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْسَرَ شَيْءٍ جَادَ لَا وَمَا تُفِقِ اللَّهِ بِاللَّهِ